اسلام علیکم دوستو میرا نام رمیز ہے حسنات ٹی وی کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جنابے والا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں دوستو کو بتائیں کہ میرا چینل وزٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس سے تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ پائیں گی دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی ٹوٹ پیسٹ یعنی کول گیٹ کی اس کی امپورٹنس اس بات سے ہی لگائی جا سکتی ہے کہ زیادہ تر گھروں میں ٹوٹ پیسٹ کو ٹوٹ پیسٹ نہیں بلکہ کول گیٹ بولا جاتا ہے اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کسی برینڈ کے لیے اس سے زیادہ بات کیا ہو سکتی ہے کول گیٹ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا ٹوٹ پیسٹ ہے اور یہ ہر سو گھروں میں سے نوے پرسنٹ گھروں میں استعمال ہوتا ہے لیکن دوستو اس اتنے بڑے برینڈ کی شروعات کیسے ہوئی آج ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے دوستو کول گیٹ کمپنی کی شروعات آج سے تقریباً دو سو دس سال پہلے ہوئی اور اس کو شروع کرنے والے کا نام تھا ویلیم کول گیٹ ویلیم کی کمپنی پہلے پہلے ٹوٹ پیسٹ نہیں بلکہ سابن بنایا کرتی تھی ایک راز کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جنابے والا جب کول گیٹ بزار میں بکنے کے لیے آیا تو وہ ٹیوب میں نہیں بلکہ ایک جار میں بیچا جاتا تھا کول گیٹ کے سی ایو ویلیم کول گیٹ کی پدائش 25 جنوری 1783 میں انگلینڈ کے شہر میں ہوئی تھی ویلیم کول گیٹ کے والد کا نام روبیٹ کول گیٹ تھا جو کھیتی باڑی کر کے بڑی مشکل اپنے بیو بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے لیکن 1798 میں یہ پوری فیملی کے ساتھ امریکہ میں شفٹ ہو گئے جہاں انہوں نے ایک آدمی کے ساتھ مل کر سابن اور مومبتی کا کاروبار شروع کیا اور اس کام میں ویلیم کول گیٹ بھی اپنے واپ کا کبھی کبار ہاتھ بٹا لیا کرتے تھے لیکن یہ کاروبار کچھ خاص نہ چل پایا تھا اور دو سال بعد ہی یہ کاروبار بند ہو گیا اس طرح ہم ویلیم کول گیٹ کے معاشی حالات اور بھی بگڑ گئے اور گھر میں فاکو کشی کا عالم تھا پھر ویلیم کول گیٹ نے سولہ سال کی عمر میں اپنا گھر چھوڑ دیا اور کام کرنے کی تھان لی اور کچھ سالوں تک چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے بعد وہ 1804 میں نیو یارک سٹی چلے گئے جہاں انہوں نے سابن کی فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا دوستو وہاں ویلیم نے اپنے کام کے دوران کاروبار کے بڑے بڑے گھر سیکھے ویلیم نے یہ سوچ لیا کہ وہ آگے چل کر یہی کاروبار شروع کرے گا اسی وجہ سے وہاں کام کرتے ہوئے ویلیم نے کمپنی کے کاروبار کو اچھی طرح سے سیکھا اور یہ بھی جانا کہ لوگ غلطیاں کہا کر رہے ہیں اور ان غلطیوں سے کمپنی کو نقصان کیسے ہو رہا ہے اور ان غلطیوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے دو سال بعد ویلیم کولگیٹ نے وہ سابن والی فیکٹری کو بھی خیر باد کر دیا اور کام کرنا چھوڑ دیا اٹھارہ سو چھے میں انہوں نے اپنا خود کا کاروبار شروع کیا حالانکہ یہ کاروبار بلکل چھوٹے لیول پر تھا اور اس کمپنی کا نام ویلیم کولگیٹ اینڈ کمپنی رکھا ویلیم کا یہ کاروبار بڑی امدہ طریقے سے چل پڑا اور انہوں نے کافی محنت کرنے کے بعد اس کو کافی اچھی پراغرس ملی پھر اچانک ایک دو مرتبہ ان کو دل کا دورہ پڑا اور کچھ سال تک وہ بستر پر آرام کرتے رہے اور بزنس پر کوئی دھیان نہ دیا ان دنوں کمپنی کو کافی نقصان ہوا اور بڑی گھاٹے میں گئی اور تندرست ہونے کے فوراں بعد ہی انہوں نے کاروبار کا کمان دوبارہ سنبھال لی اور کمپنی کو دوبارہ زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا دوستو ویلیم کولگیٹ کافی اچھے انسان تھے وہ اپنے پرافٹ کا دسویں حصہ ڈونیٹ کر دیتے اور اپنے پیسے کو اچھے کاموں میں استعمال کرتے تھے جیسے جیسے کاروبار بڑھتا گیا ویسے ویسے وہ فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چر کر حصہ لینے لگے اور اپنے اکاؤنٹ کو بتایا کہ آئندہ کے بعد وہ اپنے پرافٹ کا پچاسویں حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کریں گے اور فلاحی کاموں میں لگا دیا کریں گے اور ویلیم کولگیٹ کی زندگی کا سفر پچیس مارچ اٹھارہ سو ستاون کو امریکہ میں ہو گیا اور پھر ان کے کاروبار کی یہ کمان ان کے تین بیٹے رابٹ جیمز اور سیمیون نے سنبھال لی اور پھر کمپنی کو سابون بنانے والی کمپنی سے اٹھا کر اورل ہائیجین کی طرف لے گئے انہوں نے کمپنی کا پہلا ٹوٹ پیسٹ اٹھارہ سو تہتر کو لانچ کیا جو کہ ایک جار میں کیا گیا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ پیکنگ میں بھی تبدیلی کی گئی اور اٹھارہ سو چھانوے سے یہ ٹوٹ پیسٹ ہمیں ٹیوب کی شکل میں ملنا شروع ہو گیا پھر یہ کمپنی نے بعد میں سابون ٹوٹ پیسٹ اور آگے چل کر شیونگ کریم بنانا شروع کر دیئے جو کہ یورپ میں آج بھی چلتی ہے اور اٹھارہ سو انیس سو اٹھائیس کے بعد یہ کمپنی نے پالمو لیو کے ساتھ مل کر اپنے پرادکٹس بنانا شروع کر دیئے اور بیچنا شروع کر دیئے آج اس کمپنی میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں اس کمپنی کا بزنس ہزاروں کروڑوں ڈالروں میں ہیں اور یہ دنیا کی تقریباً ان سٹھویں سب سے زیادہ ویلیوبل اور اچھی برینڈ میں شامل ہیں تو دوستو اس کہانی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ڈیٹرمن ہوں اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف سوچیں اس کے بعد میند کریں میند کرنے کے بعد آپ اپنی ہار نہیں مانیں کیونکہ ہار سے انسان پریشان اور پیشے چلا جاتا ہے جو انسان ہار کو ہار میں بدلتا ہے وہ ہی انسان جیتا ہے تو یہ تھی دوستو آج کولکیٹ کی کہانی اگر آپ میرے اس ویڈیو سے متمن ہیں تو کائنڈی ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ شکریہ